آرٹیکل تین سو ستر پر فیصلہ آنے سے قبل سیاسی لیڈران کی بیان بازیاں شروع ہو چکی ہے آج پی ڈی پی کی صدر محبوہ مفتی نے وادی کشمیر میں صاحفیوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے انیس سو سنتالیس میں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگتار پری کاشنری میجرز لیے جا رہے ہیں ہمارے پی ڈی پی کے کچھ ورکرز کو حراست میں لیا جا رہا ہے جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا انہوں نے وہیں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا ایک انڈپینڈنٹ باڈی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے نہ چلائے بلکہ آئین کی سالمیت کو برقرار رکھے وہیں اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرینس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی تو انہوں نے بھی آج صافیوں سے بات سید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 کو ابروگیٹ کیا گیا منصوح کیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا میں جا کر عرضیاں لگائی گئی ان عرضیوں پر 16 دن تک لگاتار سماعت چلی اور سماعت ہونے کے بعد اس فینسلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا لیکن گزشتہ کل سے جو خبریں سوشل میڈیا پر نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ منڈے کو یعنی گیانہ دسومبر کو ساڑھے دس بجے آرٹیکل 370 پر پانچ ججوں کی یہ آئینی بینچ فینسلہ سنائے گی لیکن اس کے بعد جموعہ کشمیر میں سیاسی لیڈران کی بیان بازیاں شروع ہو گئی سیاسی لیڈران نے اپنا اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا میں وہ مفتی نے یہ کہا کہ یہ فینسلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اب پانچ سال مکمل ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک فینسلہ نہیں آیا اور چلو دیر آئے درست آئے لیکن ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جموعہ کشمیر کی عوام کے ساتھ دوخہ نہیں کرے گی ہمیں صاف طور پر لگتا ہے کہ یہ فینسلہ جموعہ کشمیر کی عوام کے حق میں نہیں ہوگا وہیں باقی بھی کچھ سیاسی لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کیس بہت سٹرانگ تھا ہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کریں عمر عبداللہ کی بات کریں مظفر شاہ کی بات کریں یا پھر باقی آرجی گزاروں کی بات کریں جو آرٹیکل تین سو ستر کی سماعت کے دوران لگاتار دہلی میں تھے انہوں نے مہنگے سے مہنگے وکیل کیے اور مہنگے سے مہنگے وکیل کرنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو یہ بتایا جا سکے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جا سکے کہ پانچ اگست دوزار انیس کا جو یہ فینسلہ تھا یہ گیر آئینی تھا وہیں مہبوہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ پانچ اگست دوزار انیس کو جموعہ کشمیر میں جو فینسلہ لیا گیا یہ گیر کانونی تھا گیر آئینی تھا نہ ہو لیکن اب یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ گیاران دسمبر کو جب فینسلہ آئے گا تو کیا اس فینسلے میں جموعہ کشمیر کی عوام کے حقوق محفوظ رکھے جائیں گے اب تین سو ستر کی بات کریں تو بہج پر لگتار یہ کہہ رہی ہے کہ دفنائی ہوئی چیز ہے یہ واپس نہیں آسکتی کیونکہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے پارلیا میٹ میں یہ کہا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل تین سو ستر ایک ٹمپریری پروویزن تھا اور اب یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ گیاران دسمبر کو پانچ ججوں کی آئینی بینچ آرٹیکل تین سو ستر پر کیا کچھ فینسلہ سنائے گی کیا یہ فینسلہ جموعہ کشمیر کی عوام کے حق میں ہوگا یا پھر مرکزی سرکار کے حق میں ہوگا یہ فینسلہ جس کے حق میں بھی ہو انہیں یہ فینسلہ منظور کرنا ہوگا ایکسپٹ کرنا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا جو بھی فینسلہ ہوگا وہ سب کی سر آکھوں پر ہوگا کوئی بھی سپریم کورٹ کے فینسلے کو چیلنج نہیں کر سکتا چاہے وہ جموعہ کشمیر کی عوام کے حق میں ہو یا مرکزی سرکار کے حق میں ہو جن لوگوں نے وہاں پر عرضیاں لگائی تھی وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس بہت سٹرانگ تھا ہم نے مہنگے سے مہنگے وکیل کیے تھے اور ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا برحال آنے والا وقت ہی بتائے گا اور لگاتار سیاسی لیڈران بھی اپنی بیانبازیاں جاری رکھے ہوئے ہیں دیکھنا یہ ضرور ہوگا کہ یہ فینسلہ کس کے حق میں آتا ہے